اسلام علیکم میں سنو غوری اس وقت جماعت اسلامی کے زیرے تمام ایک فیسٹیبل ہو رہا ہے سبرنگ فیسٹیبل وہاں موجود ہوں اور یہاں جو ہے مجھے جب انوائٹ کیا گیا تو ہمیشہ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی جماعت اسلامی کی وومن ونگ کی طرف سے مجدعوت دی جاتی ہے اس خوشی کی وجہ کچھ ایسی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی میں پولٹیکل جماعتیں دیکھتی ہوں اس میں جماعت اسلامی وومن ونگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور نہ صرف یہ کہ صرف اپنی جماعت کے لیے بلکہ عام خواتین جو ان سے تعلق نہیں بھی رکھتی ان کے لیے بھی ان فیاملیز کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں اور مجھے اس بات کے خوشی ہوتی ہے کہ اس سارے کام میں کہیں پہ بھی ان کا جو پولٹیکل ویو ہے اس کو وہ انوالڈ نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کا کام ہوتا ہے کہ ہر ضرورت منطق وہ چیز پہنچائی جائے جس طرح ابھی میں دیکھتی ہوں کہ رمضان کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کی فرنڈ ریزنگ کا کام کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز انہوں نے کا کام شروع کروایا جس میں لوگ جو خواتین کپڑے بناتی ہیں ان کو نشلے سے جس طرح سے اٹھا کے ان کے اس فورم دیا اس فورم میں آکے وہ اپنے کپڑے سیل کر رہے ہیں اپنے ایسیسیریز کو سیل کر رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ رمضان کے حوالے سے پیکجز کا سلسلہ ہے فرنڈ ریزنگ کا سلسلہ ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان میں ایزا رائٹر یا ایزا میڈیا پرسن میں نے جو چیز دیکھی ایسا میں نے کہیں پہ بھی اتنی اورگنائز جماعت نہیں دیکھی ساتھ ہی ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن جو کہ پورے پاکستان کی سطح پر کام کر رہی ہے اور نہ سے پاکستان کی سطح پر کام کر رہی ہے میں نے یہ دیکھا کہ ملک بھر سے یہاں پہ الخدمت کے لیے فنڈنگز ہوتی ہیں لوگ دیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فنڈنگز کیوں ہوتی ہیں اس کا ذاتی تجربہ میں آپ کا پتا ہوں کہ ایک دفعہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تو میں اس کو اپنے بیٹے کو لے کے امرجنسی میں اور وہاں پہ ملے کے گئی الخدمت میں وہاں میں نے علاج کروایا کہنے کو ایک خیال تھا کہ یہ چیارٹی ہاسپٹل ہے اور میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو میں نے وہاں پہ جا کے ٹریٹمنٹ کروایا لیکن میں بہت زیادہ متاثر ہوئی کہ چیارٹی ہونے کے باوجود اتنے کم پیسے کے باوجود وہاں پہ ایک اتنا اچھا علاج کیا گیا کہ میں اس کو اسی لفظوں میں نہ بیان کر سکوں اس کے علاوہ میں نے وہاں پہ ایک اور چیز دیکھی کہ الخدمت کے حوالے سے وہاں پہ جو میٹینیٹی ہومز ہیں وہاں جس طرح سے خواتین کے لیے سہولیات فرام کی جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میڈیا میں ہائٹ نہیں کر پاتی میڈیا میں اتنی زیادہ نہیں کر ہو پاتی میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی میں جو الخدمت کا جو فانڈیشن کا سلسلہ ہے وہ ایک ایسا ہی سلسلہ ہے کہ میڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی اس کو وہ سامنے نہیں لاتے لیکن اپنے طور سے وہ کام کر رہے ہیں اور بہت پروفیشنل لوگ کے کام کر رہے ہیں جو لوگ نیڈی ہیں ان کو راشن تک پہنچایا جا رہے ہیں وہ سفید پوش لوگ جو نہیں کہہ سکتے ان تک وہ کام کیا جا رہے ہیں جو لڑکیاں اپنی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کے رشتوں کا پرابلم ہے ایون رشتوں کے مسائل بھی حل کیے جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہیں پہ بھی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزاسٹر آ رہا ہے تو وہاں پہ کسی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو وہاں فوراً سے الخدمت فانڈیشن پہنچتی ہے یہاں پہ ان کے راشن کے سلسلے بھی ہوتا ہے تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ سنہوری پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کے لفظوں کے بھی ٹرسٹ کرتے ہوئے الخدمت فانڈیشن کا جس حد تک بھی ساتھ دے سکتے ہیں کریں کیونکہ آپ کا ایک روپیہ بھی کہیں زائع نہیں ہوگا یہ میری گرانٹی ہے